نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بیحسانی لیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدت من لسانی افقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہو من یتقیب ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین آج ہم لوگ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کیا لیکا میں نے کی ٹو سکسس کیا مطلب ہوا اس کا کی ٹو سکسس کامیابی کے لیے اچھا بھی یا اس کا راستہ جو بھی کہہ لیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم سکسس پا سکیں ہم کامیاب ہو سکیں اور یہ جو سکسس ہے جو کامیابی ہے یہ کسی ایک پارٹیکلر چیز کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ایک پارٹیکلر اور کسی ایک پارٹیکلر کانٹیکسٹ میں بات نہیں ہو رہی ہے صرف آپ کی سٹیڈیز میں سکسس نہیں پوری آپ کے کیریئر میں سکسس انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہاں پر جس سکسس کی بات ہوگی وہ پورے کیریئر کی سکسس کی بات ہوگی انشاءاللہ اس میں آپ کی سٹیڈیز شامل ہیں اور سٹیڈیز کے بعد آپ کی پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف دونوں بھی شامل ہیں ٹھیک ہے آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے انشاءاللہ اپنے گھر میں رہیں ورک پلیس میں ہو کہیں بھی ہو اپنے دوستوں کے بیچ میں رہیں you will be seen as a successful man ٹھیک ہے تو آپ کو دیکھ کر کے لوگ سوچیں گے کہ ہاں اس کو آدمی کہا جاتا ہے اور اس کو سکسس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں سکسس کا ایک کامسپ لوگیاں سمجھتے ہیں کہ جو سکسسفل is the one who stands first in the class ایسا سمجھتے ہیں کچھ لوگ ہے کی نہیں اس کو ہم سکسسفل کہتے ہیں who stands first in the class always no وہ ایک کامیابی ہے لیکن سب کچھ وہی نہیں ہے ٹھیک ہے باہر نہ دیکھو focus میری طرف ہونا چاہیے ٹھیک ہے concentration ہونا چاہیے اگر concentration نہیں ہے تو پھر بیکار ہے اس کا کوئی no use ٹھیک ہے تو class میں first آ جانا یا پورے school کو top کر دینا یہ سکسس ہے لیکن سب کچھ یہ ہی نہیں ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک بچہ یا کوئی ایک بچی there is no chair for both of you ان کو بھی کوئی اگر chair مل جا یا ویسے بھی تو بہتر ہوگا یا تو بڑھ جا بڑھ جا چیسے بھی بڑھ جا بس adjust کر کے ایسا بھی ممکن ہے آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک بچہ یا کوئی ایک بچی class کو top کر دیتا ہے یا top کر دیتی ہے لیکن اس کا character ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس کا character ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس کو successful مانیں گے کیا کیا یہ success ہے تو class top کر دینا success ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنے میں کوشش اور محنت نہیں کرنی چاہیے آپ کو محنت کرنی ہے hard work کرنا ہے اللہ تعالی اس میں آپ کو first rank دے دیں الحمدللہ اس کا شکر دا کرو الحمدللہ بولو ٹھیک ہے لیکن شریعت یا جس دین کو ہم لوگ follow کرتے ہیں وہ success کا meaning کچھ اور بتاتی ہے اور شریعت جو success کا meaning بتاتی ہے ہمیں وہی meaning سمجھنا ہے اور اسی کو adapt کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے بتائے ہوئے دیکھیں گے اسی کو ہم کیا لکھا میں نے دوسرا سبر اس کو سبر کا سبر نہیں پڑھا جاتا کیا ہے سبر کرکٹ پرنونسیشن اس کا ہے سبر ٹھیک ہے سبر اس کو patience کہتے ہیں اور یہ ہے god consciousness ٹھیک ہے موسیقی 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 ٹھیک ہے انہی دونوں پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے تقوی کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو یہاں god consciousness نے سے god fearing الگ الگ سے اس کا translation کرتے ہیں آپ لوگ جب تقوی لفظ سنتے ہیں قرآن میں بھی بہت سارے پڑھتے ہوں گے نا تقوی یا ایوہ لذین آمان اتقو اللہ اے لوگو اللہ سے ڈرو یا تقوی اختیار کرو تو تقوی لفظ بیان میں بھی جمعہ کی سنتے ہوں گے تقوی لفظ کا کیا مطلب سمجھ میں آتا آپ لوگوں کے ذہن میں جب تقوی لفظ سنتے ہوں گے کہ تقوی اختیار کرو متقی بنو تو متقی بننے کا کیا مطلب ہے لڑائی جھگڑا نہ کرو یا گالی گلوج نہ دو نماز پڑھو یہ سب چیزیں تقوی کے اندر آتی ہیں لیکن تقوی جو ہے اصل میں اس کو ایک سمپل اللہ نے اور اس کے رسول نے جو حلال بتایا ہے اور جن باتوں کا حکم دیا ہے کی ان کو کیا جائے ان کو کرنا شاہئے اللہ اور اس کے رسول نے کیا جائے اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے ان سے رک جائیں ٹھیک ہے ایک سمپل ڈیفنیشن میں نے تقویٰ کا بتایا ہے اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رک جائیں یہ ہے تقویٰ تقویٰ سمجھ میں آگئے آپ کیا تقویٰ سمجھا آپ لوگوں نے بتائیں ریپیٹ کریں جو میں نے بتایا ہے بتائیں تقویٰ کا کیا میننگ ہے ان کو کیا جائے اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کا حکم دیا ہے آرڈر کیا ہے کرو ان کو کریں اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رک جائیں سمپل تقویٰ یہ ہے اب اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا نماز پڑھنا چاہیے حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا روزہ رکھنا چاہیے نیکی اور خیر کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں نیکی اور خیر کرنا چاہیے ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں شرک سے بیدات سے گناہ سے ظلم سے جھگڑے لڑائی سے فتنہ فساد سے روک دیا ہے تو ان سے ہمیں رک جانا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں یہ تقویٰ ایسی چیز ہے کہ یہ تقویٰ جو ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ متقی ہیں اور جو نماز پڑھتے ہیں اور مزید کے باہر ہی نکلتے جھوٹ بولتے ہیں وہ جو نماز پڑھتے ہیں آپ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ متقی ہے اور کئی ایک نمازی ہیں جو نماز پڑھتے ہی مزید سے نکلتے ہی اس کے گیٹ سے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں بولتا ہے میں دکان میں ہوں فون پر اور دکان میں نہیں رہتے ہیں وہاں دوسرے جگہ رہتے ہیں کہتے ہیں میں راستے میں ہوں میں پہنچ رہا ہوں جبکہ وہ راستے میں نہیں ہیں کہیں اور رہتے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے گھروں میں کہتے ہیں کہ جب بول دو کہ اب وہ گھر میں نہیں ہے اور وہ گھر میں ہی تو رہتے ہیں ہے کی نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے کی نہیں جھوٹ ہے اور وہ نماز میں پڑھتے ہیں تو ایسے آدمی کو آپ متقی مانیں گے نہیں یہ متقی نہیں ہے تو یہ بھی چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے یعنی نیکی بھی کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ پریلل گناہ بھی چل رہا ہے تو جن کاموں کا حکم دیا وہ کر رہے ہیں جن کاموں سے روکا ہے اللہ اور اس کے رسول نے اس سے رکھی نہیں رہے تو جب اس سے آپ نہیں رک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گناہ سے اپنے آپ کو نہیں روکا کہ جس سے اللہ اس کے رسول نے روک دیا تھا تو آپ نے ایک پارٹ پہ عمل کیا ہے اور سیکنڈ پارٹ پہ نہیں کیا ہے تو آپ متقی نہیں ہیں سمجھ میں آگئی بات متقی صرف روزہ نماز ہی کرنے کا نام نہیں ہے یہ آپ کے آپ کے جو ہے اسٹڈیز اسٹڈینٹ لائف میں بھی ہونا چاہیے آپ کے گھر میں بھی ہونا چاہیے جب آپ یہاں سے باہر نکلیں گے کالج میں جائیں گے تو وہاں بھی ہونا چاہیے جب آپ پروفیشنل لائف میں جائیں گے کوئی کام کریں گے تو وہاں پر بھی ہونا چاہیے وہاں پر بھی آپ کو چیٹ نہیں کرنا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے فراد نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو بالکل honest رہنا ہے سچ بولنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے ٹھیک ہے first class جو میں نے لیا تھا پہلا تو اس میں میں نے یہی بتایا تھا جہاں کہیں رو اللہ سے ڈرو تو یہ تقویٰ بھی اسی چیز کا نام ہے ٹھیک ہے تو جس بندے نے اپنی لائف میں تقویٰ کو اپنے سسٹم میں اتار لیا سکسس کا سب سے امپورٹنٹ کی اس کو مل گیا ٹھیک ہے تقویٰ کو اپنی لائف میں لے آنا ہے کسی سے ڈر کر زندگی نہیں اللہ سے ڈر کر زندگی کر لیا ٹھیک ہے نا اللہ سے ڈر کر زندگی کر لی ہے تو تقویٰ ہر معاملے میں آپ کو جو ریسپونسیبیلٹی دی گئی ہے آپ اس ریسپونسیبیلٹی کو آنسٹلی فلفل کریں گے اگر آپ نے اس میں دھوکہ بازی کی دائیں بائیں کیا ادھر ادھر کیا that against of تقویٰ اور you are not the متقی ٹھیک ہے تو آپ کی پوری لائف میں اور آپ کی پورے سسٹم میں تقویٰ آنا چاہیے یہ سب سے فنڈامنٹل بات ہے اور سکسس کے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی زندگی میں آپ کبھی بھی ایک بار بھی اپنے کلاس میں فسٹ نہیں آئے تب بھی اگر آپ نے تقویٰ کو اپنایا تو انشاءاللہ سکسس کا پہلا چابی آپ کو مل گیا ٹھیک ہے دوسرا ہے سبر سبر پیشنس پیشنس تو آج کل زیادہ تر لوگوں نے لوس کر دیا ہے ہے کیا کیسے پیشنس کہتے ہیں اس کو ہم اگزامپل سے آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں انشاءاللہ ہمیں ہم نے کوئی چیز ڈیمانڈ کی اپنے گھر پہ ٹھیک ہے اپنے پیرنٹس سے کہ ہمیں یہ چاہیے شوز چاہیے سپوز دیکھ اب وہ لانے میں اگر انہوں نے دیر کر دیا تو ہم تو ہنگامہ کر دیتے ہیں کہ چار دن سے ہم بول لیں اور آپ لانے ہی رہیں ٹھیک ہے یہ پیشنس کے اگینسٹ ہوا ٹھیک ہے آپ کو چاہیے کہ آپ کو ابھی کھانے پینے کے کوئی چیز چاہیے آپ کہتے ہیں کہ مجھے انسٹینٹلی ابھی کا بھی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صبر نہیں ہے ٹھیک ہے کبھی کبھار اللہ رب العالمین ہم جو چاہتے ہیں کہ ہمیں فوراں چاہیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں فوراں نہ ملے اللہ چاہتے ہیں تھوڑا لیٹ سے دینا اللہ کیوں لیٹ سے دینا چاہتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہیں کیونکہ بعض چیزیں لیٹ سے ملنا ہمارے لئے اچھی ہوتی ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں ہم ایک انسان ایک ہیومن بینگ ہونے کے لاتے ہم انپیشنٹ ہو جاتے چاہتے ہیں کہ سائیکل چاہیے تو ابھی چاہیے اگر وہ شاپ بند ہو تو جا کے اوپن کرا کے لے کر کیا ہو یہ پاگلپن ہے کیا ہے پاگلپن ہے امپیشنٹ آدمی ہے اس کو بلکل صبر نہیں ہے اور لائف میں سکسیسفل ہونے کے لیے پیشنٹ اور صبر بہت زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے آپ کوشش کریں ہارڈ ورک کریں ڈیڈیکیٹڈ رہیں سب کچھ کریں لیکن اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں ٹھیک ہے آپ پیشنٹ رکھیں اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں اور یہ اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو بیسٹ ٹائم رکھا ہے وہ بیسٹ ٹائم میں اللہ ہمیں وہ دے دیں گے پیشنٹ کا مطلب سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کا نام سنا ہے کیا تھے یوسف علیہ السلام پروفٹ تھے یوسف علیہ السلام پروفٹ تھے یوسف علیہ السلام کی اببہ کا نام جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اببہ کا نام جانتے ہیں نو رانگ یعقوب علیہ السلام کی اببہ کا نام بتا ہے اسحاق جس بچے نے اسحاق بتایا ہے جس بچے نے کرکٹ آنسر اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اببہ کا نام معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام یہ میں نے چار نسل کانٹینیو بتا دیا یہ پروفٹ ہوئے ہیں چار نسل باپ بیٹا پوتا اور پڑ پوتا یوسف علیہ السلام نبی ان کے والد یعقوب علیہ السلام پروفٹ وہ بھی نبی یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق علیہ السلام وہ بھی پروفٹ اور یوسف علیہ السلام کے دادا کے بھی اببہ ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے تو یہ چار نسل کانٹی نیو پرافٹ ہو گئے ہیں کتنی خوش نصیبی ہے نا خاندانی بیگراؤن کتنا اچھا ہے یوسف علیہ السلام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے میں یوسف علیہ السلام کی ہی لائف سے آپ کو یہ دونوں چیزیں بتا دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ادھیان سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اسٹوری سنا ہوگا آپ لوگوں نے لیکن میں جس پرسپیکٹیو میں اور جس کانٹیکسٹ میں لے کے جاتا ہوں اس پر آپ دھیان دیں اس پر فوکس کریں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کافی تکلیف دیا تھا بچپن میں سنا ہوگا آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو ان کے بارے میں اسٹوری معلوم ہے کی نہیں کیونکہ میں بریفلی بتانا چاہتا ہوں معلوم ہے نا ہاں تو مجھے بریفلی بتانا ٹھیک ہوگا انشاءاللہ وہ اپنے ماں باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے بہت چہے تھے اور لادلے تھے کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہونے والے تھے اس لئے اللہ نے انہیں بہت دیسن بہت اچھا اور بہت خوبصورت بھی بنایا تھا ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے خواب دیکھا ہے وہ خواب اپنے بھائیوں سے بتانا نہیں کیونکہ تمہارے خواب میں ہی یہ اشارہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں میں سب سے اوپر جانے والے ہو سب سے زیادہ آگے اور اللہ کے سب سے محبوب اور چہتے بننے والے ہو بتانا نہیں ورنہ وہ کیا کریں گے حسد جلس ٹھیک ہے وہ ایک جلس ان کے اندر آ جائے گا حسد ان کے اندر آ جائے گا جس کی وجہ سے وہ تمہیں تکلیف دیں گے لیکن وہ چھوٹے بچے تھے انہوں نے بتا دیا تو بھائیوں نے ان کو بہت منٹلی اور فیزیکلی دونوں بہت تورچر کیا ان کو ایک کوئے میں لے جا کر ڈال دیا معلوم ہے نا ایک کوئے میں جس کو قرآن نے کہا فی غیابتی جب جب کہتے ہیں کوئے جو بلکل ڈارک ہو اندھیرہ اور جس کو لوگوں نے یوز کرنا چھوڑ دیا ہو تو ایسا کوئے کی جو اندھیرہ ہو ڈارک ہو فلی اور لوگ یوز نہ کرتے ہوں تو اس کوئے میں تو ساپ بچھو اور کیا کیا چیزیں آ جائیں گی اور وہ بہت دور ایک جنگل میں لے جا کر کہ کوئے میں انہوں نے ڈال دیا لوگوں کو قافلہ کوئی آیا ایک ڈیلیگیشن جو تجارت کے لئے گیا ہوا تھا اس قافلے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی تو انہوں نے اس کوئے میں اپنا بکٹ ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی کو پکڑ لیا اور انہوں نے جب اس کو باہر نکالا تو وہ پانی نکالنے گئے تھے تو ایک اچھا سا خوبصورت سا بچہ اس کوئے سے باہر نکلا وہ لوگ خوش ہو گئے کہ ہمیں ایک اچھا سا بچہ مل گیا ان کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ قافلے کے لوگوں نے اس کوئے میں بکٹ ڈالا ہے اور یوسف اس میں سے باہر آ گیا اور لوگوں نے کوئے سے باہر نکال لیا ہے بھائیوں نے کوئے میں ڈالا تھا یوسف علیہ السلام کوئے میں مر ہی جاتے کوئی نکالتا نہیں تو کتنے دن تک زندہ رہتے کچھ ہی دن اس کے بعد مر جاتے بچتے نہیں بھائی وہاں سے دوڑتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے سلیف تھا اور بھاگ گیا تھا چھوٹی سی رقم لے کر بیچ دیا انہوں نے سلیف کی طرح بیچ دیا کس کی طرح سلیف کی طرح غلام کی طرح بیچ دیا پہلے کوئے میں ڈالا اچھی طرح سے ذہن میں رکھو پھر اس کے بعد جب کوئے سے ان کو نکال لیا گیا تو ان کے بھائیوں نے ایزے سلیف بیچ دیا تو جس کو بیچ دیا جائے تو وہ کہاں دنیا میں اس کو لے کر کے کون لے جا کر محنت مزدوری کرائے گا اپنا غلام بنا لے گا وہ آدمی زندہ بھی رہے گا ہمیں کوئی خبر نہیں ہوگی تو انہیں ایزے سلیف بیچ دیا گیا لیکن اللہ رب العالمین نے بعد میں انہیں کیا بنا دیا بولو مصر اور ایجپٹ کا کنگ بنا دیا اور اس کے بعد اللہ نے انہیں ان کے خواب کے مطابق پرافٹ بھی بنا دیا تو پرافٹ بھی ہو گئے اور ایجپٹ کے کنگ بھی ہو گئے مصر کے ٹھیک ہے سکسس کا جو سٹینڈرڈ ہے اس سے اوپر کچھ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کوئی پرافٹ بھی ہو اور کنگ بھی ہو اس سے بڑا تو کچھ اور سوچا بھی نہیں جا سکتا کنگ تو دھیر سارے ہوئے اور مر گئے لیکن پرافٹ ہونا ہے سب کے بس کی باتیں اللہ جس کو چوز کرنے وہی ہوتا ہے تو اللہ نے انہیں پرافٹ بھی بنایا کنگ بھی بنایا ٹھیک ہے یہ ایک پارٹ دوسرا پارٹ ان کے جن بھائیوں نے انہیں کوئے میں ڈالا تھا اور انہیں بیچا تھا وہی بھائی وہاں پہ ایک ڈراث اہت ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو کھانے پینے کی چیزیں بھی لوگوں کے پاس نہیں بچی تھی ان کے بھائیوں نے سوچا کہ ایجپٹ کا جو کنگ ہے انہیں پتا بھی نہیں تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرا بھائی کنگ ہو سکتا ہے ان کو تو لگتا ہوگا کہ پتا نے زندہ ہے کہ مر گیا ہم نے اس کو بیچ دیا تھا وہ کہاں لوگ لے کر کے گئے پتا نہیں ان کو یہ خبر ملی اور بہت مشہور ہوئی کہ ایجپٹ کا جو کنگ ہے وہ بہت جنرس اور بہت زیادہ لوگوں کو دیتا ہے تو چلو ہم لوگ بھی جاتے ہیں اس کنگ سے کچھ مال لے کے آ جاتے ہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں گلہ آناچ کچھ لے کر آ جاتے ہیں انہیں کیا معلوم کہ جس کنگ کے پاس وہ آ رہے ہیں وہ ان کا بھائی ہی ہے اور وہی بھائی جس کو انہوں نے کوئے میں پھینکا تھا اور کوئے سے نکلنے کے بعد انہوں نے بیچ بھی دیا تھا یوسف علیہ السلام نے انہیں بھرپور طریقے سے فری میں گلہ دیا سب کچھ دیا ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام انہیں اچھی طرح سے پہچان رہے تھے کہ یہ میرے فلاں 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 بھائی ہیں وہ لوگ نہیں پہچان رہے تھے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرا بھائی جس کو ہم نے بیچ دیا کوئی سلیو کینگ ہو سکتا ہے کیا کوئی نہیں سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے مہرحال بعد میں یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ میں ہی یوسف ہوں اور آپ لوگ میرے بھائی ہیں تو ان کے تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ اب تو یہ ہمیں اپنے اس جو ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا اس کا یہ بدلہ لے سکتے ہیں ہمیں جیل میں ڈال سکتے ہیں ہمیں مار سکتے ہیں ہمیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں نے سب کو معاف کر دیا کیا کہا میں نے سب کو معاف کر دیا یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے ایک سوال کیا کہ آپ کو یہ کیسے مل گیا کیا سوال تھا آپ کو یہ کیسے مل گیا کہ آپ کنگ ہو گئے اور ہم غریب کی حیثیت سے حالت میں آپ سے مانگنے کے لئے آئے ہیں آپ کو یہ کیسے مل گیا اور آپ کینگ کیسے بن گئے تو یوسف علیہ السلام کا جواب جو تھا وہ یہی تھا جو میں نے کیٹو سکسس میں بتایا ہے یہی دو انہوں نے کہا انہو من یتقی ویسبر فإن اللہ لا يبع عجر المحسنین انہوں نے کہا کہ یقینا جو شخص متقی اور پرہیزگار بن جائے اور اس کی زندگی میں صبر اور پیشنس آ جائے تو اللہ رب العالمین ایسے نیک بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں سکسس کا جو کی ہے وہ دو ہے یہی دو ہے تقوی اور صبر چیک ہے تو تقوی اور صبر بہت پاورفل چیز ہے اور کامیاب ہونے کے لئے اور سکسسفل ہونے کے لئے اس سے زیادہ سالٹ چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ کا جتنا بھی بڑا کامپیٹیٹر ہو آپ کو کوئی جتنا بھی زیادہ پیچھے کرنا چاہے اگر آپ کے پاس یہ دونوں کوالٹیز ہیں تقوی اور صبر آپ کو کبھی زندگی میں آپ فیلئر نہیں ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ملو انشاءاللہ انشاءاللہ کامیابی اور سکسس گارنٹیڈ ہے اللہ کی طرف سے اگر یہ دونوں چیزیں کسی کی زندگی میں آ گئی تو ٹھیک ہے تو آج کا جو لیسن ہے وہ کی ٹو سکسس کتنے کی ہیں اس کے لئے دو ہے دو پوائنٹس ہیں پہلا کیا ہے دوسرا کیا ہے بس تو کبھی بھی زندگی میں اپنے اس کو چیک کرتے رہنا ہے کیا کرنا ہے چیک کرتے رہنا ہے اپنے آپ سے سلف انٹرسپیکشن کرتے رہنا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے یا کہ ہم نے لوس کر دیا ٹھیک ہے اگر کچھ گڑبڑ ہم نے کیا ہے تو فورا ہمیں اپنے آپ کو کرک کرنا چاہیے کرک کرنے کے لئے اپنی غلطی کو چھوڑنا چاہیے اللہ سے توبہ کرنے چاہیے ٹھیک ہے اور نیکی اور خیر کو کرنا چاہیے اور اگر ہم ابھی بھی تقویٰ کی حالت میں ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ابھی نیک رکھا ہے چک کرتے رہنا چاہیے اپنے آپ کو کہ کہیں ہم پیشنٹ سلوس تو نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کہیں بے سبرے تو نہیں ہوگے تھوڑی سی چیز پر زد کرنا اسٹارٹ کر دیا رونا شروع کر دیا ہم نے یہ وہ دنیا کا ہنگامہ شروع کر دیا ہم نے تب تو امپیشنٹ ہو گئے ہم بے سبری ہم کرنے لگے ہیں تو آپ کا فیلئر اسٹارٹ ہو جائے گا پھر آپ کا سکسس ریک وہاں سے ڈاؤن ہونے لگے گا سمجھ جاؤ ٹھیک ہے تو کبھی بھی آپ کی سٹوڈین لائف میں بھی آئین آفٹر سٹوڈین لائف ان یور پروفیشنل لائف انشاءاللہ ہنڈیڈ پرسنٹ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ آپ کو سکسس ضرور ملے گی جس کسی بھی ڈپارٹمنٹ پر آپ جائیں گے ٹھیک ہے بس سبحانک اللہم بحمدک اشہد اللہ 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 انتا استغفرت واتوب اليک